پوریت پسند راہنما کی جد و جہد اور شہادت کی عظیم داستان شہید افضل گروہ کی برسی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے مزاہنوں کو روکنے کے لیے بھارتی فورسز جگہ جگہ تائینات ہیں دو شہروں سے پانچ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا 30 جون 1979 کو مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والے افضل گروہ نے ابتدائی زندگی میں ہی حریت طالبین کی حیثیت سے شہرت پائیں کشمیر کے بھارتی ظلم اور غلامی کی احساس نے اسے ڈاکٹر کی بجائے ایک آزادی پسند مجاہد بنا دیا حق کے آزادی کا راستہ اختیار کیا اور پرعمل جد و جہد انہوں نے کی اس کے بعد افضل گروہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہزاروں ایسے نوجوان افضل گروہ کے نام پر کھڑے ہوگئے افضل گروہ کی مقبوضہ کشمیر میں مقبولیت ہندوستان کے لیے بڑا چالنج بنی تو بھارت نے 13 ستمبر 2001 کے بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے فرضی کیس میں نئی دہلی کی جیل میں خفیہ طور پر پھانسی دے کر جیل کی آہاتے میں ہی دپنا دیا افضل گروہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا پوری دنیا میں قومی ضمیر متبین کرنے کے لیے سزائے موت نہیں دی جاتی شہید افضل گروہ کی ساتھویں برسی پر مقبوضہ بادی میں مکمل ہرتال ہے بھارتی پولیس نے ہرتال کی کال پر یاسین ملک کے خلاف کیس ترچ کر لیا ہے مختلف علاقوں میں احتجاج کے پیش نظر بڑے پیمانے پر بھارتی پورسز تائینات ہیں بھارتی پورسز نے بڑکام اور بانڈھی پورا میں پانچ نوجوانوں کو حرافت میں لے لیا کانگرس رہنما پریانکا گاندھی نے ٹویٹ کیا کہا بی جے پی نے کشمیر کو قید خانہ بنا رکھا ہے